اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیو فیملیز ساری ٹھیک تھک ہوگی خوش ہوگی تو جی آج کا جو بلوگ ہے یہ ہے جس دن میں واپس آئی تھی گھر اس دن کا ہے اور میں مغرب کے ٹائم پہنچی تھی اور پھر میں نے رستے سے جو ہے نا اس طرح کے بیکری آئیٹمز وغیرہ لے لیے تھے سینڈویچز اور پیزا وغیرہ کہ میں جو ہے وہ چائے گھڑے کے چائے بنا لوں گے اور اس کے ساتھ یہ سب کھا لوں گی کیونکہ میرا آگ کے چوہنا کھانا کھانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا تو پھر میں نے ابھی چائے بنائی ہے اور ابھی روم کی بہت بری حالت ہو رہی ہے اتنی ڈسٹ ہو رہی ہے تو آنٹی بتا رہی تھی کہ وہ جو ہے ہماری کاملی ماسی بھی دو تین دن سے جو ہے نہیں آ رہی اور آپ کو پتا ہے بارشوں کے دن ہیں تو اس وجہ سے اور کمری کی اتنی بری حالت ہو رہی تھی اتنی ڈسٹ ہو رہی تھی پھر میں نے آتے ہی جو ہے نا بھی بیٹشٹ وغیرہ چینج کی ہے اور تھوڑی بہت جو ہے نا میں نے ڈسٹنگ کی ہے تاکہ کیونکہ مجھے اور میرال دونوں کو یہ نا ڈسٹ الارجی ہے بہت جلدی ہو جاتی ہے اگر ڈسٹ ہو تو پھر میں نے سب کو چینج ونچ کر کے اور یہاں پہ میرال کو بھی میں نے کپڑے اپڑے چینج کروا دیا ہیں اور اب جو ہے نا یہ میڈم کھیل رہی ہے اور آج سکر اس کو اس بیکر میں بانی پینے کا بڑا شوق ہے اور گھر آ کے یہ کافی خوش ہو گئی ہے کیونکہ ہم مطلب ایک ویک سے جو ہے گھوم پھی رہے تھے گھر آئے اس کے بابا تھے تو یہ پھر دیکھ کے نا کافی جو ہے ان کو خوش ہو گئی تھی تو یہ نیکس ٹیک کا ہے اور ابھی کچن کی دیکھیں حالت بہت خراب ہو رہی ہے کیونکہ دو دن سے ماسی نہیں آ رہی دو تین دن سے بل گیا اور یہ میرال میڈم کھیل رہی ہے تو اب جو ہے نا میں نے سوچا کہ چلو پہلے کچن کو صاف کر دیں اس کو سارا کلین کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے ہم دوسرے کام کرتے ہیں کیونکہ میں تو بالکل بھی گندے کچن میں کام نہیں کر سکتی میرا پہلے ہوتا ہے کہ کچن کلین کروں پھر کوئی اور کام کروں تو اب دیکھیں ما شاہ اللہ کچن چمک رہا ہے اور یہ والی جو دیوار ہے نا یہ میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گی جو لوگ گھر بنوا رہے ہیں یہ کبھی بھی وائٹ نہیں ہونی چاہیے کچن آپ کا کبھی بھی وائٹ ٹائلز وائٹ سلیب اور یہ جو ڈراؤر ہوتے ہیں نا یہ بھی کسی لائٹ کلر کے نہیں ہونے چاہیے ورنہ بہت پشتائیں گے اب ہمارے تو پتہ نہیں یہ تو میری شادہ سے پہلے کا گھر بنا ہوا ہے تو جب بنوایا تھا ان لوگوں نے وائٹ بنوایا ہیں وائٹ ڈراؤر لگوائے ہیں اور اب جو ہاتھ بھی لگتے ہیں نا تو وہ کالے ہو جاتے ہیں وہاں سے کچن میں آپ کو پتہ ہے جو فرنٹ والی جو وال ہوتی ہے مطلب سروف کے پیچھے والی وہاں پہ تو بالکل چکناہٹ سے جم جاتی ہے تو اگر وہ ڈرک کلر کی ہوگی تو آپ کی بہت بجت ہو جائے گی آپ صاحب اس کو نہیں بھی کریں گے ڈیلی بیسز پہ تو اس چل جائے گا مگر ہمارے کچن کی وائٹ ہے تو وہ اتنا گندہ لگتا ہے نا چپ چپ سی ہو جاتی ہے تو مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے تو میں یہ سب کو کہتی ہوں کہ وائٹ تو بالکل بھی نہیں بلیک ہو ڈارک براؤن ہو اس طرح کے کلرز آپ رکھیں کچن کبھی بھی وائٹ نہ ہو کیونکہ پھر ایک تو وائٹ کچن کے اندر جو ٹائلز آپ کی پیچھے والی ہوتی ہیں وہ بھی بلیک ہو جاتی ہیں چکناہٹ جم جم کے مٹی اور یہ سب چیزیں تو جی یہ ہے اب اچھا اسی دن کا ہے اب ہمیں رات میں جو ہے نا وہ جانا ہے شادی پہ تو ابھی میں مرال کے لئے ایک اپڑے سیلیکٹ کر رہی تھی کیونکہ ہمیں سپیشل کا آجی سے واپس اس لئے آئی تھی کیونکہ میرے ہزبن کے کزن کی شادی ہے اور بہت قریبی شادی ہے اس طرف سے جو ہے نا وہ میرے ہزبن لڑکا جو ہے میرے ہزبن کا کزن ہے اور جو لڑکی ہے وہ میری خالہ کی بیٹی ہے میری مدر کی فرسٹ کزن جو ہے نا ان کی بیٹی ہے ان کی بیٹی کی شادی ہے تو یہ والے دیکھیں کتنی خوبصورت یہ سویٹر ہے اور یہ سویٹر جو ہے نا میں نے چیز سے لیا ہے میرال کا اور جسٹ فائی فنڈر روپیز میں آپ امیجن کریں اتنا پیارا کوئی سویٹر ہے اور بلکل مذہب لگ رہا ہے کہ فائی فنڈر کا ہے اور ایک یہ دکھاتی ہو یہ والا تو میرال اتنا یوز کر رہی ہے نا یہ تو اس کو گھرمے میں پہناتی ہوں مجھے دکھنے میں لگ رہا تھا کہ میرال کو پڑا ہے مگر یہ میرال کو بلکل فٹ ہے جو چھوٹا ہوتا ہے نا وہ پھر اوپر چڑ جاتا ہے اور یہ تھوڑا لمبا ہے تو یہ میرال کو فٹ ہے اور یہ آپ دیکھیں فور ہنڈر روپیز کا یہ فور ہنڈر کا ہے اور وہ فائی فنڈر کا ہے تو میری تو میں چیز جا کے اتنی حیران ہو گئی تھی کہ یار اتنے سستی چیزیں ملے اس طرح ہے کہ جو سویٹرز وغیرہ تھے بہت سستے تھے ہائنکس وغیرہ بھی بہت سستی تھی چیز ویلیو سینڈر کے اوپر مگر پھر جو ہے نا میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور میں نے میرال کے بس یہ دو لیا کیونکہ سائز جو ہے نا وہاں پر منشن نہیں تھے اور کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا اور میرال کو اٹھا کے مجھے سائز ڈوننے میں اتنے پریشانی ہو رہی تھی تو بس پھر جو سمجھ آیا وہ میں نے میرال کے لیے لے لیے اور بہت اچھا جو ہے نا مطلب مجھے کہہ رہا کہ بہت اچھا فیل ہو رہا تھا یار اتنے سستے پیسوں میں میں نے اتنے اچھے دو سویٹرز کے خریدے اور اس طرح کے سویٹر جو ہے نا وہ بچوں کے لیے بلکل صحیح رہتے ہیں جو آگے سے بند ہوتے ہیں ورنہ زپر تو یہ فورم سے کھول لیتی ہے تو یہاں پہ میں کر رہی تھی اپنی لیے جو ہے اڈریس سیلیکٹ کے رات میں کون سا پہن کے جانا چاہیے تو اچھا میں جب سے جو ہے نا لاسٹ ویگ سے کراچی والے ولوگ مطلب اپنے آوٹنگ کے ولوگ سے اپلوٹ کر رہی ہوں تو مجھے انسیگرام کے اوپر میسیجز آ رہے تھے ایک خاتون ہے جنہوں نے کہا کہ آپ جو ہے آپ بہت لگی ہیں کہ آپ کے ہسپرنڈ آپ کو گھوم آ رہے ہیں آوٹنگ پہ لے کے گئے ہیں میرے ہسپرن تو بلکل بھی ایسے نہیں ہیں وہ تو یہ بن کے مجھے باہر کھانے پہ بھی نہیں لے کے جاتے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں میں بڑی دپریشن میں چلی جاتی ہوں جب میں کسی کے ولوگز دیکھتی ہوں یا سوشل میڈیا کے اوپر میں کپل گولز دیکھتی ہوں تو اس طرح کی چیزیں یا میں کسی کو دیکھتی ہوں کہ کوئی آفٹر ماریس لائف بھی ہیپی ہے تو میں بڑا دپریسٹ فیل کرتی ہوں کیونکہ میں ہیپی نہیں ہوں ان خاتون کا یہ کہنا تھا تو میں نے وہاں پہ بھی ان کو ریپلائے دیا تھا یہاں پہ میں اس لئے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم میں سے بہت ساری خواتین یہ فیل کرتی ہیں کہ ہم جو ہیں فلان کا ہسپرن اچھا ہے میرا ہسپرن اچھا نہیں ہے تو میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ میرا ہسپرن بھی ویسا ہی ہے جیسے آپ کی ہسپرن تھے میرے ہسپرن بھی کوئی مجھے یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑی کہ چلو میں تمہیں گھما کے لاتا ہوں آوٹنگ پہ چلتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے ہر کوئی مشروف ہے کسی کے پاس کسی کے لئے ٹائم نہیں ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو سرپرائز کرتے ہیں ایک دوسرے کی خوشی کا خیال لگتے ہیں مگر آج کل جو ہے وہ اتنا بیزی دار ہے کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں بیزی ہے اور جب تک ہم خود کو ویلیو نہیں دیتے کوئی ہمیں ویلیو نہیں دیتا جب تک ہم خود خوش نہیں رہنا چاہتے کوئی ہمیں خوش نہیں رکھ سکتا وہ آپ کا husband ہو آپ کا father ہو کوئی بھی ہو جب تک انسان خود نہیں چاہتا کہ یار اس کو خوش رہنا ہے اس کو اپنی تو بس یہی message میں آپ سب کو دوں گی کہ خوش رہنا سیکھیں اگر آپ کو کوئی اچھا وہ کہنی تھی کہ میں تو کبھی گھومنے نہیں گئی اور مطلب میں کہیں بھی نہیں جاتی تو دیکھیں اگر آپ کو کوئی نہیں لے کر جاتا تو آپ خود plan بنائیں خود گھومیں even کہ میں مطلب خود گئی تھی اپنے parents کے ساتھ گئی تھی میرے husband کوئی vacation نہیں تھی ان کی obviously وہ job والے بندے ہیں تو انہوں نے مجھے کوئی نہیں کہا تھا کہ میں نے خود plan کیا کہ بھائی مجھے گھومنا ہے میرے parents سارے تھے تو میں نے سوچا میں ساتھ چلتی ہوں اور مطلب میں miss کر رہی تھی کچھ چیزوں کو کچھ کھانوں کو تو میں جا کے enjoy کرتی ہوں اور میں تو اپنی ذات کے ساتھ بہت خوش رہتی ہوں حضرت مجھے اپنی company بہت اچھی رکھتی ہے اور اب تو ماشاء رہ میرے ساتھ میرال ہے تو میں تو بہت happy ہوتی ہوں اکیلی میں فیلی نہیں کرتی کہ بھائی میں اکیلی ہوں husband نہیں ہے تو ان باتوں کے اوپر obviously پھر گھروں میں لڑائی بھی ہوتی ہے females پر کہتی ہیں کہ آپ فلان کا husband تو لے کے کیا تھا آپ مجھے گھومانی نہیں لے کے جاتے یہ نہیں تو ویسے تو husband کو چاہیے کہ wife کو time دیں ان کے ساتھ time spend کریں ان کو گھومانے لکھے جائیں جتنا ہو سکے مطلب اپنی استطاعت کے مطابق ان کا خیال رکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مالدیو لے جائیں آپ اپنے city میں لے جائیں کہیں دوسرے city لے جائیں اس لحاظ سے husband کو بھی خیال رکھنے چاہیے اگر نہیں رکھ رہے آپ کے husband خیال تو آپ پھر خود خوش رہنا سیکھ لیں rather than کہ آپ ان کے اوپر dependent رہیں کہ وہ کسی طرح میرا خیال رکھیں کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے سارے ہی اس طرح کے ہیں دنیا selfish ہے کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا تو خود خوش رہنا سیکھیں آج کا vlog اتنا ساتھا امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا